السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم یہ بیان کرنے والے ہیں کہ خواب میں گولڈ دیکھنا سونا دیکھنا یا خریدنا یا سونے کا ڈھیر دیکھنا خاص طور پر مردوں کے لیے سونے دیکھنا یا گولڈ دیکھنا کیسا ہوتا ہے ان خوابوں کی تعبیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہیں اس ویڈیو کو اخیر تک اگر آپ دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے لاست میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر کیسے جان سکتے ہیں آج کا پہلا خواب ہے سونار کے پاس بیٹھنا اور لیندین کرنا سونار سے گولڈ خریدنا اس کو پیسے دینا یاد رکھیں اگر کسی شخص نے سونار کے پاس اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور اس سے کچھ خریدتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کسی جھوٹے آدمی سے واسطہ پڑے گا اب جب جھوٹے آدمی سے واسطہ پڑے گا کوئی کام پڑے گا تو ظاہر سے باتیں نقصانی اٹھانا پڑے گا اس لئے کہ جب سامنے والا جھوٹا ہے تو اس کے ذریعے سے کسی خیر اور بھلائی کے پہنچنے کی امید رکھنا تو یہ فضول اور بیکار کی بات ہے اس لئے خواب اچھا نہیں ہے صدقے کا احتمام کرنا چاہیے دوسرا خواب ہے چاندی کا دیکھن چاندی کی کان دیکھنا کسی شخص نے خواب میں چاندی کی کان دیکھی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی مالدار شخص کی لڑکی سے نکاح کرے گا یہ خواب اچھا ہے مالدار بیوی مل جائے تو یہ مقدر کی بات ہے تیسرا خواب ہے سونا اور چاندی ایک ہی جگہ سے ملنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کو کہیں ایک ہی جگہ سونا اور چاندی دونوں پڑے ہوئے ملے ہیں یا اس کو کسی نے دیئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عزت اور مرتبے میں شان اور شوکت میں ترقی ہوگی یہ خوب عزت اور مرتبہ پائے گا چوتھا خواب ہے سونا کھانا کسی شخص نے خواب میں اپنا آپ کو گولڈ کھاتے ہوئے سونا کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا گولڈ کھایا ہے جتنا سونا خواب میں کھایا ہے اتنا ہی انشاءاللہ مال اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا گھر والوں کی دیکھ بھال کرے گا ان کے ساتھ خوب خیر اور بھلائی کے ساتھ پیش آئے گا پانچوہ خواب ہے سونے کا ڈھیر گھر میں لے جاتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ گولڈ اور سونے کا ڈھیر اٹھا کر رکے اپنے گھر لے گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حلال مال پائے گا اور اس کو بہت ساری خیر اللہ کی جانب سے ملے گی چھتا خواب ہے کسی مرد کا خواب میں سونا خریدنا یا بیچنا کیسا ہے اگر کسی مرد نے خواب دیکھا کہ وہ سونا بیچ رہا ہے یا سونا خرید رہا ہے تو یہ مرد کے لئے خواب اچھا نہیں ہے بلکہ پریشانی آنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے اس لئے اگر مرد نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو صدقے کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے خیر آفیت اور بھلائی کی دعائیں کرنی چاہیے ساتھ و خواب مرد کا سونا دیکھنا یا کہیں سے ملنا کسی شخص نے خواب میں کہیں سے سونا پایا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے تو مرد نے تو پھر یہ اس خواب دیکھنے والے مرد کے لئے مالی نقصان کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے آٹھ و خواب مردوں کا سونا دیکھنا اگر کسی مرد نے صرف گولڈ سونا دیکھا ہے تو یہ بھی غم اور پریشانی کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا احتمام کرے اللہ تعالیٰ سے خوب خیر آفیت کی دعا کرے نتیجہ اور ریزلڈ کے طور پر اگر میں بتاؤں تو سونا اور چاندی سے ریلیٹڈ مردوں کے خواب اچھے نہیں ہوتے ان کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی ہاں اگر سونا یا چاندی خواب میں کوئی خاتون عورت دیکھے تو وہ خواب اچھے ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے خیر اور بھلائی ملنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتے ہیں مرد دیکھے تو وہ اچھا نہیں ہے عورت دیکھے سونا چاندی کا خواب تو اچھا ہے تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں سونا چاندی سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں یہ کلپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دوستو ان سے شیئر کیجئے اور اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں چند باتیں ہم سے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ تعالی پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے ایک تو ہمیں یہ بتائیں خواب کس نے دیکھا مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں دیکھا ہے خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کر دیں انشاءاللہ تعالی پھر ہم آپ حضرات کے خواب کی تعبیر آنے والا فرائدے کمنٹ سیکشن میں ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ